ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ میڈین کسی انگروپ ڈیٹا کا کیسے فائنڈ آؤٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو کیا اس کا کنسپٹ ہے یعنی کیسے فارمولا ڈرائیو ہوتا ہم اس پہ بھی بات کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ایک 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 زیادہ سے میں پاس انفرمیشن ہے ایک ڈیٹا ہے جس میں پہلی ویلیو 5 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 20 ہے 15 ویلیو آرہی ہے 30 ویلیو آرہی ہے اور 40 ہے اور لازٹ میں ہمارے پاس 50 ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں پاس اگر ڈیٹا ہو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک را ڈیٹا ہے انگروپ ڈیٹا ہے تو اس کا میڈین کیا ہوگا میڈین بیسیکلی وہ ڈیٹا کی ویلیو ہوتی ہے یعنی وہ ڈیٹا میں شامل بھی ہو سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا جس سے 50% ڈیٹا آفٹر اور 50% ڈیٹا جو بیفور ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو 15 اور 30 کے درمیان جو ویلیو آنی چاہیے تھی یہاں پر وہ بیسیکلی اس ڈیٹا کا کیا تھا جی میڈین تھا ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ڈیٹا کو ارینج کرنا یہاں پر بہت لازمی ہوئے ٹھیک ہے میڈین کے کیس میں جب ہم فائنڈ کریں گے تو ارینج کرنا لازمی ہوگا اس لئے سب سے پہلے ہم ڈیٹا کو ارینج کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاس کون سی وہ ویلیوز آ رہی ہیں یہاں پر جیسے 5 ہے میں ڈیٹا کو سنڈنگ آرڈر میں لکھ رہا ہوں 5 ہے اس کے بعد ہمیں پاس 15 ویلیو آئے گی اس کے بعد 20 ٹھیک ہے پھر اس سے گریٹر 30 پھر اس سے گریٹر 40 اور لاسٹ میں 50 آ گئی ہے اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں گین ویڈیفنیشن کے مطابق تو یہ 3 ویلیوز یہ ہیں وہ ہمیں پاس بیفور تب میڈین ہوگی اور 3 ویلیوز یہ آفٹر تب میڈین اور میڈین جو ہمیں پاس آئے گا وہ یہاں پر لائی کرے گا 20 اور 30 کے درمیان میں ٹھیک ہے یعنی کی ایوریج ویلیو ہم کہہ سکتے ہیں اب بیسیکلی اگر ہم ڈیٹا کو ارینج نہ کرتے تو ہمیں پاس جو میڈین آتا وہ کیا ہوتا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمیں پاس 15 اور 30 بنتا ہے ٹھیک ہے ان کی اگر ایوریج لے لی جائے تو یہ ہمیں پاس بنتی ہے 22.5 ٹھیک ہے اور اگر ہم ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے کہ ہمیں پاس میڈین کیا آتا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے کہ 20 اور 30 ٹھیک ہے ان کا سم کیا جائے گا اور 2 پر ڈیوائیڈ کیا جائے گا یعنی ایوریج لی جائے گی تو بیسیکلی یہ ہمیں پاس 25 آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا کہ اگر ارینج نہیں کرتے تو میڈین ہمارا بالکل رونگ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو ارینج کرنا بہت لازمی اس کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ڈیریویشن کیسے ہو یعنی یہ فارمولا ڈرائیو کیسے ہوا اب اس کے لئے چلیں جی یہاں پر ایک جنرل کیس بناتے ہیں یہاں پر کہ میں کہتا ہوں کہ جس وقت ہمارے پاس چونکہ اس میں ابزرویشن جو میں نے دیکھی وہ کیا تھی جی ایون نمبر تھے تو اس کو میں کیس ون کا نام دیتا ہوں کہ ون این ایز ایون نمبر ٹھیک ہے اور اب ہم نے جو جو باتیں اس میں ابزرو کی ہم نے بیسیکلی ایوریج لی ہے تو ہم کیا کریں گے ون بائی ٹو جو ہے جو بھی ہمارے پاس نمبر آئے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جی ہاف کرنا ہے ٹھیک ہے اب کون سی ویلیوز چونکہ ڈیٹا تو بدلتا رہتا ہے ٹھیک ہے کسی ڈیٹا میں اپ ٹونٹی ہوگا کسی میں نہیں ہوگا تو اب ہم ان کی جو پوزیشن ہے اس کے حساب سے چلیں گے پوزیشن جو ہے بیسیکلی اگر ٹونٹی کی دیکھی جائے تو یہ ہمارے پاس تھرڈ بنتی ہے اور اگر آپ تھرڈی کی پوزیشن دیکھیں تو یہ فورت بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تھرڈ اور فورت پوزیشن آئی کیسے ٹھیک ہے این ہمارے پاس سکس تھا اگر سکس کا ہاف کیا جائے یعنی این کا ہاف کیا جائے تو ہمارے پاس تھری بنتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یعنی n by 2 میں اگر آپ 1 ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی 3 plus 1 4 آ جائے گا اب چونکہ یہاں پر n by 2 3rd term اور 3rd میں 1 ایڈ کیا تو 4 تھایا ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کو مزید simplify کریں تو یہ lcm کے بعد n plus 2 by 2 بنتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو دو terms آ رہی ہیں ایک تو n by 2 جو item ہے term کہہ لیں ٹھیک ہے ایک وہ item آئے گا جب ہم data کو arrange کریں گے ایک order میں ٹھیک ہے اور دوسری جو ہمارے پاس item آئے گا وہ n plus 2 divided by 2 تھا item ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان دو items کا sum کیا جائے گا اور جو answer آئے گا اس کو ہم 2 پر divide کر دیں گے average لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک formation بن گئی ہے even case میں median کی ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس data جو ہے اس form میں ہو جس میں ہمارے پاس number of observations جو ہے وہ odd number ہوں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں جس کو ہمارے پاس first کریں value ہے 5 ٹھیک ہے اس کے بعد 20 value آ رہی ہے میں arrange کر رہا ہوں data کو already range form میں لکھ رہا ہوں چونکہ میں already بات کر چکا ہوں پھر ہمارے پاس 40 value آ رہی ہے اور last میں ہمارے پاس 50 value آ رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ data range form میں ہے again ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 50% data before ہونا چاہے 50% data after the median ہونا چاہے تو یہ جو value آ رہی ہے 30 آ رہی ہے یہ basically اس data کا median ہوگا ٹھیک ہے اب یہ median ہمیں find out کیسے ہوا ہے اس پہ بات کرتے ہیں دیکھیں اس میں n جو تھا 5 تھا اور جو 3 ہے یا 30 sorry جو 30 اس کی 3rd position ہے ٹھیک ہے اب یہ 3rd کس طرح سے آ سکتا ہے کیونکہ اگر 5 کو ہم divide کرتے ہیں 2 پہ تو یہ تو ہمارے پاس 2.5 بنتا ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں n میں 1 add کریں گے جو بھی ہمارے پاس number of observation ہوں گی اور پھر اس طرح سے ہمارے پاس یہ 3 بن جائے گا ٹھیک ہے تو in general case میں اگر ہم نے median find کرنا ہوگا تو جو بھی data میں number of observation ہوں گی وہ کوئی بھی odd number ہو سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے جب data کو range کریں گے تو اس میں اسی odd number میں 1 مزید add کر کے اس کو 2 پہ divide کر دیں گے تو جو ہمارے پاس اس time item ہوگا اس position پہ وہی اس data کا median کہلائے گے تو آج کے اس lecture میں ہم نے سمجھا کہ ہمارے پاس median اگر find کرنا ہو اور ایک ungrouped data ہو تو کیسے اسے find کیا جا سکتا ہے اور اس کا کیسے formula derive ہوتا ہے موسیقی